دیکھیں صاحب سرکار جانتی ہے کہ مہراشہ کے اندر جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ سرکار دوارہ ہی چلا ہی جا رہی ہیں پولیس کا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے بہت درباگیے کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے آدمہ راشہ میں جو جاتی دھرم اور مذہب کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں جو دنگا بھڑکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو سٹیج کے اوپر کھلے عام مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم مسجدوں میں گھس گھس کر ماریں گے تو کیا یہ کرمینل ایکٹ نہیں ہے کیا اس کے اوپر کاروائی نہیں ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ممبئی تک جائیں گے اور مہراشہ کی سرکار وشیشکر مکھے منتری اکنا شندے سہار جنہوں نے اس رامگیری کا سمرتھن کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تجھے کیشہ لاہی ہمیں ہاتھ لاؤ دینار نہیں منجے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مانسکتہ اس رامگیری کی ہے وہی مانسکتہ لے کے مہراشہ کے مکھے منتری اگر کام کر رہے ہیں تو ہم انہیں یہ احساس دلانے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ دیش چلے گا تو قائدے کے حساب سے یہ راجعہ چلے گا تو قانون کے حساب سے چلے گا یہاں پر آپ سمیدھان کے حساب سے کاریہ کریے گا اس میں اس طریقے سے کسی ایک جاتی ایک دھرم کے حساب سے کام مت کریے گا ساتھی ساتھ ہم پولیس کے ورشت ادھیکاریوں کو بھی یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں مہراشہ کا اتحاس رہا ہے ایک سے ایک فائنس آفیسرز ہم نے پولیس آفیسرز مہراشہ کے اندر دیکھے ہیں کیا وجہ ہے کہ 58 فائی آرز ریجسٹر ہونے کے باوجود بھی کوئی پولیس والا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے نہیں لینے کے لیے تیار ہے کہ ان کے مائی باپ جو ہے جو مکہ منتری ہے وہ آ کے کہے ہیں کہ نہیں اس کو کچھ کرنا نہیں ہے اس کے بال کو بھی دھکا لگنا نہیں چاہیے جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو ان کے نیچے کے جو پیادے ہیں وہ سٹیج کے اوپر کھڑے رہے کے مسلمانوں کو ہر روز گالیاں دے رہے ہیں تو ہم صرف اکیلے مسلمان جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہندو سماج کے ایک ہمارے بھائی اور بہن نے انہوں نے سو گاڑیاں اس کے اندر شامل کرائے ہیں اپنے پیسوں سے انہوں نے سو گاڑیاں اس کے اندر شامل کروائے ہیں اور صرف انہوں نے یہ کہہ کر کروائے ہیں کہ مہاراشتہ کے اندر جو چل رہا ہے وہ قائدے قانون سمویدھان کے حساب سے نہیں چل رہا ہے آپ نے جو پہل کی ہے ہم آپ کے ساتھ سر کہاں کہاں سے تو مولانا آزاری کے بارے میں سے بات کرنے والے ہیں یا ان کو لیگلیٹ پروائیڈ کرانے والے ہیں دیکھئے ہم نے کچھ مددے رکھے ہوئے ہیں ان مددوں کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیش کے اندر کچھ ایسا خانون بنے کہ جہاں پر کوئی بھی کسی بھی جاد دھرم یا اس دھرم کے جو مہاپورش ہے ان کے بارے میں کوئی بھی کسی طرح کی بیانبازی نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہوتی ہے تو سخت قانون اس کے اوپر ہونا چاہیے دوسری ہم نے مانگ کی ہے کہ یہ جو رانے ٹائپ کے پلوان چھوڑے گئے ہیں ان کے اوپر کاروائی کریں گے یا نہیں کریں گے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف زبان اس کے موں میں ہے اور ہم گھونگے مکے اور بہرے ہیں ہم کچھ بول نہیں سکتے بولنا ہمیں بھی آتا ہے لیکن ہماری سنسکرٹی ہماری تہذیب اور ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے بارے میں دوسرے دھرم کے بارے میں ہم اس طرح کی بیانبازی کریں تیسرا ہم نے یہ کہا ہے انہوں نے صرف ایک شیر پڑا تھا اس شیر کے اندر کسی جات کا ذکر نہیں تھا کسی دھرم کا ذکر نہیں تھا کسی انسان کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا اس شیر کی بنیاد کے اوپر ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے وہ جیل میں ہے تو کیا اس طرح کا قانون چلتا رہے گا صاحب جس کو جو بولنے کی اجازت ہم نے دیئے ہے تم بولو ہم کچھ نہیں کریں گے اور خاص لوگوں نے اگر زراز سے ابھی کچھ کر دے ہمو بھی کر دے لے تو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور وہ کھلے عام گننگا ناچ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کریں گے تو ہم چلے ہیں ممبئی کی طرف جا کے ہوتا سمویدھان دیں گے انہیں یاد دلائیں گے کہ صاحب اس سے کردیش چلے گا کہاں کہاں سے لوگ آپ کس ریلی میں آ رہے ہیں کہاں مجھے نہیں پتا ہے لیکن میں نے پہلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ مہارا شاہ کے اتحاس کے اندر اتنی بڑی ریلی نہیں ہوگی کر کے آپ ناسک کے بعد دیکھیں گے میں یاخین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے تاریخ کے اندر اتنی بڑی ریلی نہیں نکلی ہوگی جو آج آپ کو دیکھیں گے